السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں جس حدیث کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے تو چلیے ہم حدیث شروع کرتے ہیں حدیث لیے ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ میں بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم صحابہ قصر اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص ہمارے درمیان آیا جس کے کپڑے نہایت سفید اور اجلے تھے اور جس کے بال نہایت سیاہ تھے اس شخص پر سفر کی کوئی علامت کو نشانی نہیں تھی اور ہر میں سے کوئی ان کو پہچانتا بھی نہیں تھا بہرحال وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلکل قریب آ کر بیٹھ گیا اور اپنے گھتنوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھتنے سے ملا لیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رانوں پر رکھ لیا اس کے بعد اس نے عارض کیا اے محمد مجھ کو اسلام کی حقیقت سے آگاہ فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نماز قائم کرو زکاة عدا کرو رمضان کا روزہ رکھو اور بیٹھ اللہ کا حج کرو اگر بیٹھ اللہ تک پہنچنے کی قدرت رکھتے ہو اس شخص نے یہ سن کر کہا آپ میں سش فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس تازات پر ہمیں تعجب ہوا کہ یہ شخص ایک لاعلیم آدمی کی طرح پہلے تو آپ سے دریافت کرتا ہے اور پھر آپ کی باتوں کی تصدیق بھی کرتا ہے گویا اس کو ان باتوں کا پہلے سے علیم تھا پھر وہ شخص بولا اے محمد مجھ سے ایمان کی حقیقت بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو اس کے فرشتوں کو اس کے کتابوں کو اس کے رسولوں کو اور قیامت کی دین کو دل سے مانو اور اس بات پر یقین رکھو کہ برا بالا جو کچھ پیش آتا ہے وہ سب نوشتہ تقدیر کے مطابق تھے وہ شخص سے سن کر بولا آپ نے سچ فرمایا پھر بولا مجھے احسان کی حقیقت بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر اسے ممکن نہ ہو تو پھر یہ دھیان میں رکھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے پھر اس شخص نے آج کیا قیامت کے حقوق کے بارے میں مجھے بتائیے کہ قیامت کب آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بارے میں چواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں چانتا اس کے بعد اس شخص نے کہا تو اس قیامت کی کچھ نشانیاں ہی بتا دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب باندی اپنے آقا کو جنے گی اور برہینہ پا برہینہ جسم مفلس وغطیر اور بفیہ چانے والوں کو تم عالی شان مکانات و عمارات میں فخر و غرور کرتے دیکھو گے تب سمجھ لو کہ اب قیامت کے وقوق کا وقت آگیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ شخص چلا گیا پھر مجھے کچھ آرشہ گزر گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی پوچھا آئے عمر انچانتے ہو سوالات کرنے والا کون شخص تھا میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبراہیل تھی اس طریقہ سے تم لوگوں کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے اگر آپ ہماری اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیس سبسکرائب کریں اور پاس میں موجود بیل کے آئیکن کو دبائیے تاکہ جب بھی ویڈی اپلوڈ ہو تو اس کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں شکریہ